آج ہمارے گھر میں قیامت کا دن تھا لیکن شاید کچھ لوگوں کو یہ عجیب عجیب سی باتیں میں نے سنی ہے وہ ان کے بھائی ادنان کی کال آئی تھی دہوش تھی عادل نے اس کو بھی سمجھ آئی وہ بچا تھا گھبر آ گیا اس نے گھر پہ کال کیا اور عادل کو تقریباً چار پانچ گھنٹے ہوش نہیں آیا تو اس کو اس وقت چاہتی یہی سمجھ میں آیا کہ میں گھر پہ کال کر کے اس نے یہی بات بولی ہے کہ بھائی عادل نہیں رہے زنیا میں کیونکہ عادل بے ہوش تھی ان کو بلکل بے ہوش نہیں تھا پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ بھی چھوٹی خبریں اس طرح چھوٹی سچی خبریں پھیلانا بند کریں